جو رام کے نام پر جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو اپنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں جو رام کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو اس لئے یہ تمام ساری بات ہیں اس وقت میں جو شپال یادہ میں ایک انوبہ بھی نیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نئے نویلی نیتا ہے ایک اچھا کا انوبہ بھی ان کے پاس ہے انیس سو نبے کے جو گولی کان کو جس طرح سے کارسپ ہوئی تھی اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں نظر آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سمیے کے حساب سے یہ ہونا ضروری تھا اس لئے کیا گیا میرے خیال میں بھاوناوں کو آہد کرنے کا پریاز کر رہا ہوں اس سے بڑی بات کی جب ایک سے دو مہینک اندر جو لوگ سبا کا چناپ کا پوری طرح بگل بچ جائے گا اس وقت کہنے کے بی جے پی ان کے اس بیان کو ضرور پر اخلی شعادت کے لیے مشکلوں کا سبب بنے گا جو لگتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ان کی جو پارٹی ہے وہ مضبوط ہو جو زیادہ سنگھیام ان کے سانسد وقت سے جیتے ہیں لیکن اس طرح کا بیان دے کر کہنے کہیں وہ اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ نہ اس طرح میں ہندو سمودھائے بلکہ تمام غیر سمودھائے بھی جتنے بھی الگ سمودھائے ہیں وہ بھی لگتار رام کے نام پر اس طرح میں اپنا سمرتن اور اپنی جو آستہ ہے وہ پرکٹ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں یہ بیان دینا کہنے کہیں اپنی ہی پارٹی کو کوک جو شیوپال یادو ہے یا سماجوادی پارٹی ہے ان کا جو سٹینڈ رہا ہے وہ ابھی یہی ہے کہ بیجے پیس پورے مدے کو جو ہے چناؤں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ایسے میں ہم جب نرمان پورا ہو جائے گا مندیر کا درشن کرنے کے لیے پریوال سمیت جائیں گی اکھلیش یادو نے کہا کیونکہ انڈیزوال جو ہے نیمنترن بھیجا جا رہا ہے راماندی ٹرشٹ کی طرف سے اور ایک طریقے سے شیوپال سنگھ یادو کا جو بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سمیدھانک تھا اس وقت کی جو بابری مسجد ویدونس ہوا تھا وہاں پر گولی چلوانا ایک طریقے سے جو کانون وویستہ بگڑ رہی تھی تو ملائم سنگھ یادو نے وہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر کچھ اس طریقے کا ماحول کریٹ نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جان گوانے پڑے اور ایسے میں بھیڑ کو خدیڑنے کے لیے کہ وہ جو کاریوائی کی گئی تھی اس کے بعد سے تمام جو ہے بیجی پی نے اس کا مدہ بھی بنائے کہ یہاں پر ملائم سنگھ یادو جو ہے وہ ہندو ویرودی نیتا ہے 2014 کی شروعات ہوتے ہی اب انتظار کیا سارا ہے لوگ صفحہ چناب کا جیسے جیسے لوگ صفحہ چناب نزدیک آ رہے ہیں وہ ایسے ویسے ہی سیاست تیز ہو رہی ہے آروپ پرتروپ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایسے میں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی ایسے دگز نیتا ہیں جو پالا بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی بیچ یہاں پر سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ تمام رازنیتک دل جو اپنے کھیمے میں بدلاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بیچ یہاں پر کہیں نہ کہیں جو بیان یہاں پر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہی نظارہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے سماسوادی پارٹی میں نمسکار میں پرانشری راتھور اور آپ دیکھ رہی ہیں نکسٹ نائن نیوز سواغت ہے آپ کا ہمارے سپیشل پروگرام دو ہسار چوبیس کا مہا سنگرام میں جس میں ہم چرچہ کریں گے یوپی کے یادف کنوے کے بارے میں نہ صرف اترپردیش میں بلکہ دیش کی سیاست میں یادف کنوے چرچہ کا وشحہ ہمیشہ سے ہی بنا رہا ہے جس طرح سے سماسوادی پارٹی کو استحاپت کیا دگز نیتا ملائم سنگھ یادف جی جو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن اب اس پارٹی کو سنبھال رہے ہیں ان کے بیٹے سپا پرمک اکھلیش یادف ایسے میں دیکھا جائے اکھلیش یادف نے اس پارٹی کو مجبوط بنانے کیلئے ایک بار پھر سے اپنے چاچا شپال سنگھ یادف کا ساتھ پایا ہے لیکن اب یہاں پر سوال یہی اٹھ رہے ہیں کہ شپال سنگھ یادف کس طرح سے یہاں پر اہن جمعیداریوں کو نبھاتے ہوئی نظر آئیں گے لیکن یہاں پر جمعیداریاں مل رہی ہیں ان جمعیداریوں کو ملنے کی بیچ یہاں پر بیان کافی بدلتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آج جس طرح سے شپال سنگھ یادف نے ایک بڑا بیان دیا کیونکہ یوپی کی سیاست میں سوامی پرساد مورے جو اکثر اپنے بیانوں کو لے کر سرکیوں میں بنے رہتے ہیں اور اس طرح سے وہیں بیان دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا پد بھی مشکلوں میں پڑ جاتا ہے اور مانگ یہ تک اٹھ جاتی ہے کہ اب انہیں سپا سے باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے اب یہاں پر جس طرح سے سوامی پرساد مورے نے بیان دیا سال 1990 میں جو گھٹنا ہوئی تھی ایوڈہ میں کار سیوکوں پر جو گولی چلائی گئی تھی اس گھٹنا کو لے کر نہ صرف سوامی پرساد مورے نے اپنی بات رکھی بلکہ سپا کی ہی مہا سچی شپال یادف نے بات رکھی اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ گولی چلانے کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا کو یہاں پر دیکھا جائے اسے دیکھتے ہوئے یہاں پر اسے سہی ٹھہراتے ہوئے نظر آئے ہیں تو شپال یادف یہاں پر آخر کچھ کہتے ہیں سنیے موسیقی اسے درسن کریں گے اچھا ہم لوگوں کو بہمان رام کو مانتے ہیں جس کو مانتے ہیں اور جدنے بھی بہمان ہے جس کو مانتے ہیں لیکن برجی سپاٹہ کہہ رہے ہیں کہ جو رام کے نہیں ہوئے وہ کرشن کے نہیں ہوئے تو پھر وہ کیسے یدوانسی ہو سکتے ہیں اس میں ہمیں سپائی پھوڑی ہیں ہم لوگوں سے زیادہ کوئی ہے یہ لوگ تو بہتے ہیں کہ بہاگ چل نہیں رہے بہاگ میں چل نہیں رہے ہیں ان دیتی کی نیچہ لوگوں کو چل نہیں رہے ہیں سواز سے پھر بھائیں گے انٹی کی نیچہ پہلا کی ہیں اس کا طالب دبائیں نہیں اور اسی طریقے سے تلسنے ہیں بڑ بولے ہیں کلے امٹی کا تناؤ ہاں ہارے کھرے ہیں ملے کا تناؤ ہاں ہارے ہیں ہارے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں یہ لوگ ہے ہمیں آگے ہیں ہارے کوئے لوگ ہیں اور پھین ہوں جب آئے گا ہارے ہیں سامنے آ جائے گا سواز بھائتی پارٹی کا جو پرتیدی منتر ہے وہ رام منتر کب جائے گا اور کتنے لوگ جائیں گے آپ کے ساتھ میں راشتی نیچے کے ساتھ بائیس کے بعد بائیس کے بعد ہم لوگ میں پربار ہوں گے آپ نے سنا کہ کس طرح سے شپال نے یہاں پر اپنی بات رکھی ہے لیکن یہاں پر دیکھا جائے اس لحاظ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سپا پر مکہ کھلیش یادف کے سور کچھا لگ ہیں اور ایسے میں چاچا شپال یہاں پر الگ ہی بیان دے رہے ہیں کیا یہاں پر ایک اس گھٹنا کے ذریعے یہاں پر دیکھا جائے سور کیا واقعی میں بدلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ایک وقت بعد پھر سے کیونکہ فیلحال تو دیکھا جائے شپال پر مہربانی پر مہربانی دیکھی جا رہی ہے سوال یہاں پر لینا چاہیں گے ہمارے صحیح یوگی امن جی سے کہ آخر کار وہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس طرح سے شپال سنگھ یادف یہاں پر اپنی بات رکھ رہے ہیں شپال کو لے کر صاف طور پر کہا گیا کہ آنے والے سمیں میں دو ہزار چوبیس میں لوگ سبح چناب میں انہیں جمعیداریاں ملیں گے شپال کو لے کر کعیاسوں کا دور تیز یہ ہے کہ آجمگڑ سے وہ چناب لڑتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں ڈیمپل یادف مینپوری سے اکھلیش کننوں سے اور باقی کے یادف کنوے کے اور بھی صدق سے ہیں جن کو لے کر ابھی تک تین نہیں ہوا ہے لیکن شپال یادف کا یہاں پر اس طرح کا بیان دے نا کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلکل ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں جب پورا دیش کہنے کہیں رام کیا نام جفرا ہے میرے خیال میں اس طرح کا بیان دینا بہت گہر بازیب ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے ایسے بیان دینے کی سمیں اور جبکہ دیکھا جا رہا ہے بی جی پی کے لئے ایک پورا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے پی اے موڈی سے لے کر تمام جتنے بی جی پی کے نیتا ہیں وہ جو رام کے نام پر جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جو رام کا نہیں وہ کسی کا نہیں اس لئے یہ تمام ساری بات ہیں اس وقت میں جو شپال یادہ میں ایک انوبہ بھی نیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نئے نویلی نیتا ہے ایک اچھا کا انوبہ بھی ان کے پاس ہے انیسو نبے کے جو گولی کان کو جس طرح سے کارسیب کو ہوئی تھی اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سمیے کے حساب سے یہ ہونا ضروری تھا اس لئے کیا گیا میرے خیال میں بھاوناوں کو آہت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اس سے بڑی بات کی جب ایک سے دو مہنی کندر جو لوگ سبا کا چناپ کا پورتہ بگل بچ جائے گا اس وقت کہنے کے بی جی پی ان کے اس بیان کو ضرور کوٹ کرتے ہی نظر آئے گی ان کے پر حملہ کرتے ہی نظر آئے گی اور یہ کہیں کہ دیکھئے جن لوگوں نے رام کے بھکتوں کے پر گولی چلوائی وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور یہ سیزے طور پر اخلی شعادب کے لیے مشکلوں کا سبب بنے گا جو لگتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ان کی جو پارٹی ہے وہ مضبوط ہو زیادہ سنگھیہ میں ان کے سانسد وہاں سے جیتے ہیں لیکن اس طرح کا بیان دے کر کہنے کہیں وہ اپنے لیے مشکلیں کھڑی کرتے ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ نہ اس طرح میں ہندو سمودھائے بلکہ تمام غیر سمودھائے بھی جتنے بھی الگ سمودھائے ہیں وہ بھی لگا تھا رام کے نام پر اس طرح میں اپنا سمرتھن اور اپنا اپنی جو آستہ ہے وہ پرکٹ کرتے ہی نظر آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں یہ بیان دینا کہیں نہ کہیں اپنی ہی پارٹی کو کمزور کرنے کی جیسا ہے لیکن جس طرح سے ایک بار پھر سے یہ مدہ اٹھتا ہوا نظر آیا ہے ایودھیا میں جس طرح سے بھوی رام مندر کے لیے پرانڈ پرتشتہ کا سمہارو آیوجت کیا جارہ ہے انہوں نے ان کے کہنے پر یہ گولی چلائے گئی تھی اس میں کئی لوگوں کی جان بھی گئی اور بہت سارا ہنگامہ بھی بڑھا اور اس کے بعد جب انہوں نے چناب ہوتے تو ملائم سنگھ یادب اور وہ پوری پارٹی ان کا کہہ سکتے ہیں کہ چناب ہار جاتے ہیں انہوں سے بیان میں میں ملائم سنگھ یادب اپنی نئی پارٹی بناتے ہیں پوری کی پوری دشاہ اور دشاہ اس گولی کانڈ کے بعد ملائم سنگھ یادب کی ودل گئی کیونکہ ایسا پرتیت ہوا کہ ملائم سنگھ یادب جو ہیں ان کی جو اپادی ان کو ملی کہ وہ مسلموں کے زیادہ ہتیشی ہیں اور ہندو کے زیادہ قریب وہ نہیں ہیں اور ان کو ملائم سنگھ تک کہا جانے لگا اس دور میں اور اس کے بعد بھی کئی بار ایسا بولا گیا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کی چھبی انہوں نے اپنی بنائی اس کے بعد سے لگتار ان کا جو چہرہ تھا یا ان کا جو راجنیتی تھی وہ مسلموں کے اوپر کیندت ہو کے رہ گئے اور اس کے بعد لگتار ایسا لگا کہ بہت زیادہ مسلم ہتیشی ہیں کیونکہ جب جب سرکار میں سفائی ایسا لگا کہ مسلموں کے لیے ان کا زیادہ اس نے اور پریم دیکھنے کو ملا اور یہی وجہ ہے کہ تمام سائے لوگوں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ہندو برو دی ہیں وہ رام برو دی ہیں تمام طرح کی باتیں ان کے لئے کہیں تو کل ملاقہ کا دیکھا جائے اس وقت پہ اس طرح کے بیانوں کی چرچہ ہونا میرے خاص سے کوئی بہتر جو چیز نہیں تھی لیکن اس کے بابجود لگتار لگتار یہ دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے سوائی پرساد موریا بولتے ہیں پھر جو شپال یادب بولتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں آپ یہ مان کر چلئے کہ جو کہہ سکتے ہیں اکلیش کی پارٹی ہے جس طرح سے وہ لگتار آگے بڑھنے کا پریاس کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ باتی پارٹی کو کوئی بہت فائدہ ہوتا ہو اگلا سوال یہاں پر دنش سے لینا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے یوپی کی سیاست پر شپال سنگھ یادب کی ایک بار اگر پھر سے سر بدلے جس طرح سے پہلے انہوں نے نئی پارٹی کا گٹھن کر لیا اگر اس بار سر بدل گئے تو پارٹی کو کتنا بھاری نقصان ہوتا ہو دیکھیں یہاں سے لگتار جو شپال یادب ہیں یا سمجھ وادی پارٹی ہے ان کا جو سٹینڈ رہا ہے وہ ابھی یہی ہے بیجے پیس پورے مدے کو جو ہے چناؤں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ایسے میں ہم جب نرمان پورا ہو جائے گا مندیر کا درشن کرنے کے لیے پریوال سمیت جائیں گی اکھلیش یادب نے کہا کیونکہ انڈیزوال جو ہے نیمنترن بھیجا جا رہا ہے راماندی ٹرشٹ کی طرف سے اور ایک طریقے سے شپال سنگھ یادب کا جو بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سمجھدھانک تھا اس وقت کی جو بابری مسجد ویدونس ہوا تھا وہاں پر گولی چلوانا ایک طریقے سے جب کانون وویسطہ بگڑ رہی تھی تو ملائم سنگھ یادب نے وہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر کچھ اس طریقے کا ماحول کریٹ نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جان گوانی پڑے اور ایسے میں بھیڑ کو خدیڑنے کے لیے ایک جو کاریوائی کی گئی تھی اس کے بعد سے تمام جو ہے بیجی پی نے اس کا مدہ بھی بنایا کہ یہاں پر ملائم سنگھ یادب جو ہے وہ ہندو ویرودی نیتا ہے یہاں پر جس طریقے سے رام ویرودی نیتا ہے اور تمام سارے آروپ ان کے اوپر لگائے گئے لیکن شیپال یادب کا یہی کہنا ہے کہ بھیڑ کو خدیڑنے کے لیے یہاں پر بڑی ترازدی ہونے سے روکنے کے لیے ملائم سنگھ یادب کے دورہ وہ قدم اٹھایا گیا تھا اور اس کو بیجی پی یہاں پر گلت طریقے سے پریزینٹ کر رہی ہے ایسے میں اب جب بیجی پی پورا ماحول جو بنا چکی ہے چناؤں کے اندر اتھرنے کے لیے تو یہاں سے کہنا کہیں سماجوادی پارٹی کو ایسے بیانوں سے بسنا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپا دیکس اخلیش یادب نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسی بیان بازی سے بچا جائے لیکن شیپال یادب کا جو بیان دیا گیا ہے یہ کافی ان کی پارٹی کو نقشان پہنچا سکتا ہے واقعی میں فیلحال دیکھا جائے اب آنے والے سمیے میں دیکھنا ہوگا کہ شیپال یادب نے جس طرح سے بیان دیا ہے ان کے بیان کے بعد آخر کار یہاں پر اخلیش یادب کا کیا کچھ کہنا رہے گا فیلحال رام مندر کو لے کر جس طرح سے اب رازنیتی تیز ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے کیونکہ اسے رازنیتی مدہ کہیں نہ کہیں اب بنتے ہوئے دیکھا جارہا ہے نمان ترد پتر بھیجے جارہے ہیں بپکشی دلوں کے نیتاؤں کو لیکن بہت صاف طور پر انکار کرتے ہوئے نظر آرہے کہنا یہ ہے کہ 22 جنوری کے بعد ضرور جانا پسند کریں اب آنے والے سمیے میں دیکھنا ہوگا کہ آخر کار یہاں پر شیپال یادب کیا کچھ اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آئیں اور اخلیش یادب کا اس مددے پر کیا کچھ کہنا رہے گا فلال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی پاکے کی تمام اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیکسٹ نائن نیو